موسیقی اسلام علیکم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جو لوگ میرے ساتھ اون لائن ای کامریس کا کام کرنا چاہتے ہیں یا اون لائن بیزنس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں اور بہت سارے ایسے مجھے ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہیں کہ کوئی اون لائن کام بتایا جائے تو بہت سارے لوگوں کو میں یہ جواب دے بھی چکا ہوں کہ آپ آن لائن کام کس طرح کر سکتے ہیں یا کیا کام ہوگا تو آج میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں میرا طرف میرے یوٹیوب والے لوگ تو سارے جانتے ہیں لیکن ای کامریس کامپنی میں اتنی میری پہچان نہیں ہے مطلب تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں ایک ملٹیپل بیزنس میں ہوں اور میں ای کامریس سٹور چلاتا ہوں اور ملٹیپل پلیٹ فارم پہ چلاتا ہوں میرا سٹور جو ہے پروپر جو میں چلا رہا ہوں وہ ایزے دراز ہوں دراز ڈوٹ پی کے میں مطلب میرا جو سٹور ہے وہ دراز ڈوٹ پی کے میں میں ممبر آف دراز ڈوٹ پی کے ہوں تو یہاں پہ میرا سٹور ہے اور وہاں پہ میرے کافی ساری پروڈیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ میں اوٹ سورس پروڈیکٹ بھی بائی اینڈ سیل کرتا رہتا ہوں پاکستان سے چینہ سے سمان بھی بیچتا ہوں اور چینہ سے لے کر دراز پہ بھی بیچتا ہوں اور چینہ سے لے کر ایڈر پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ فیس بوک وٹس اپ اور اسٹاگرام پہ اور جتنی بھی سرویسز ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے اوپر بھی اپنی سرویس دوں تو یہاں پہ اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کام کیا کریں گے کس طرح کریں گے مجھے جو بندے چاہیے ہیں وہ اس مجھے چاہیے ہیں اورنرشپ پر مطلب پروڈیکٹ سیل ہوگی تو اس پہ ان کو کمیشن دیا جائے گا یا ان کے ساتھ پروفٹ پر ففٹی بے ففٹی یا کوئی بھی ایسا ریشو ان کے ساتھ معایدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بحیر پہ وہ کام کیا کریں گے ان کا کام کیا ہوگا ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ سی ریف ویرچول لسٹنگ کریں گے ویرچول اسسٹینٹ کے طور پہ کام کریں گے تو وہ سی ریف پروڈیکٹ کو لسٹ کیا کریں گے پروڈیکٹ کو لسٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو نئے خریدار آئیں گے نئے جو خریدار آئیں گے وہ پروڈیکٹ کو کیس طرح دیکھیں گے ساب زہرے ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے ہوگا چاہے وہ فیس بک کو درہ ڈاٹ پی کے او لیکس ہو یا ادھر کوئی ای کامرس کمپنی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوسری کمپنی ای کامرس کمپنی کے ساتھ بھی اپنی سرس کو لنک کر رہا ہوں پہلے تو شروع میں میں دراز پر چل رہا تھا تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمام کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کروں گا تو مجھے ایسے بندے چاہیے جو مطلب تنخواہ ان کی کوئی نہیں ہوگی کمیشن یا پروفٹ بیس کام ہوگا تو وہ کام کیا ہوگا آپ نے پروڈکٹ کو لسٹنگ کرنا ہے مارکیٹنگ کرنا ہے لوگوں کے جواب وغیرہ دینے ہوں گے اور آپ نے جب آرڈر کنفرم ہوگا تو مجھے آپ آرڈر دیں گے آپ بتائیں گے قیمت لگائیں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی قیمت پر آپ کو کتنا پروفٹ آپ کا ہے تو وہ جو بھی لیپرڈ کوریر یا ایسی ٹرانسوریسن سرویس ای کامریس کی کمپنیز میں جو کام کمپنییں کام کرتی ہیں یا جو کوری بتائی گئی ٹرم کے مطابق آپ کو جیسی پیمٹ وہاں سے ہمیں ملے گی ہم بھی اسی مطابق آپ کو ٹرانسور کرتے رہے کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے اپرشیف والے بندے ہوں گے ان کے ساتھ میں لینک ٹو وٹس اپ رہوں گا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک گروپ کریٹ کیا ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے ایک گروپ کریٹ کیا ہے اس گروپ میں میں وہ سارے بندے ڈالوں گا جو بندے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یا پھر میں یہ ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ میں سب کو پرائیویٹ چائٹ میں بھی ایڈ کر سکتا ہوں اب کام کس طرح کرنا ہے یا کیا کرنا یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک آپ کو تصویر بھیجی اس طرح ایک تصویر آپ کو بھیج دی جائے گی تصویر بھیجی جائے گی آپ نے اس پرائیویٹ کو تمام سٹور پر لسٹ کرنا ہے وہ یہاں مارک کیا کروں گا کس طرح کرنا ہے کون کون سٹور پر کرنا ہے اب یہاں پہ یہ پرائیویٹ آگی اس کا نام وغیر آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ نے دیکھا یہ بی بی قریب ہے تو یہاں پہ میں نے یہ نام لکھ کے پہلے میسج کر رکھا ہے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے اس نام کو جیسے ہی آپ کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ نے میری بتائے گئی پرائیویٹ کے علاوہ جو جو پلیٹ فارم پہ ہم کام کریں گے اس پر آپ نے جا کے تلاش کرنا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ای کامریس کمپنی کے بہت سارے سوفٹ ایئر پر رہے ہیں تو یہاں پہ میں دراز میں مثال کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو میں دراز پہ جاؤں گا دراز کو میں اپن لیتا ہوں دراز کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس پروڈیکٹ کا نام پیسٹ کرتا ہوں اور یس کرتا ہوں سارچ ہو رہا ہے سارچ ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھئے کہ یہ پروڈیکٹ یہاں ٹاپ لیول میں نہیں ہے یا یہ پروڈیکٹ دراز پر مجود ہی نہیں ہے آپ نے یہ چیز بھی پرائز مائچنگ اور پروڈیکٹ فائنڈنگ ریسرچنگ یہ چیزیں ساری آپ نے دیکھنی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نہیں ہے یہاں پہ دراز سٹور میں یہ پروڈیکٹ لسٹ نہیں ہے آپ چلتے ہیں فیس بک میں فیس بک پہ آپ نے اگر لسٹ کرنی ہے تو کس تک یہاں پہ دیکھئے گا فیس بک کو میں اپن کر لیتا ہوں اور سیم نیم میں یہاں پیسٹ کرتا ہوں کپی کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ پیسٹ کیا سیم نے تو یہاں پہ بھی یہ پروڈیکٹ نظر نہیں آرہی نا یہ دوسری دوسری پروڈیکٹ نظر آرہی ہیں اس کا طریقہ اور بھی ہے ہم دیکھ مارکیٹ پلیس میں بھی جا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ پلیس میں اس کا ہمارے جو ایرد گیت ایک سو چوبیس کلومیٹر اس کے اندر اچھا یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو فیس بک کا مارکیٹ پلیس ہے یہ الگوریدم آپ کے نیئر سیٹ قریبی قریبی جگہ کو ٹارگٹ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پروڈیکٹ یہاں پہ بھی لسٹ نہیں ہے تو یہاں اگر فیلٹر کیٹاگری میں ہم جاتے ہیں فیلٹر کیٹاگری میں ایریے کا نہیں آرہا کہ ایریے ہم بڑھا کر اس کو سرچ کر سکے تو یہ جو ہے ایک سو چوبیس میل کے اندر اندر کی پروڈیکٹ تقریباً میرے خیال میں سب کو دکھاتا ہے دور دراز کی نہیں دکھاتا ہے اس میں بھی یہ پروڈیکٹ لسٹ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں واتساب میں بھی یہ چیز دیکھ لیے واتساب میں بھی لسٹ کرنی ہوتی ہے واتساب میں خود کیے کروں گا اور باقی سٹوروں پہ ہو سکتا ہے آپ کو کرنی پڑے یا پھر واتساب میں بھی آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کا نام سرچ کر لی ہے اپنے فیس بک میں نہیں ہے دراز میں نہیں ہے اب اس کو گوگل کرتے ہیں تو یہاں پہ گوگل میں سرچ کرتے ہیں گوگل سرچنگ بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے پرائز زیادہ لگا دیں وہ بکے نہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو مدد و نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے یہاں پیم نام پیسٹ کرتا ہوں پریس کیا اور نام کو پیسٹ کیا اور سرچ کے اوپر بھی سرچ کر سکتے تو میرا جو طریقہ کار ہے میں اس کا نام سکتا اور ایمیج کیا اوپر تاچ کرتا ہوں ایمیج کیا اوپر تاچ کرنے کے بعد یہاں پی دیکھئے گا یہ آئی شاپنگ پر پر پڑی ہے یہاں پی تصویر بھی آ رہی ہے اس کے نیچے آئی کے پاس پڑی ہے اور نیسہ پر بھی پڑی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دراز پی پر بھی پڑی ہے دراز پر اس کے کیا پرائز ہیں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ یہ سات سو کی بک رہی ہے یہاں پہ دیکھئے کہ یہ دراز پر بھی پڑی ہے کرنے کے بعد ویزٹ کرتے ہیں دراز یہاں پہ کلک کر دی ہے میں نے دراز پہ دراز پہ لے کے جا رہے تو یہاں پہ یہ چھے سو کی بک رہی ہے یہ ہی کریم تو یہاں پہ کوئی ورانٹی نہیں دے رہا کوئی ری ویو بھی نہیں ہے اور شیپنگ سنٹر کوئی مطلب یہ پروڈیکٹ یہ ہماری بتائی کی قیمت سے کافی زیادہ مہنگی بھی کری ہے تو یہاں اگر ریکومنڈیشن میں چلتے ہیں تو ریکومنڈیشن میں اس کے مقابلے میں کوئی سستی بیچنے والا بنتا ہے ہی نہیں ہے چلیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو ریٹ کو ٹارگٹ کس طرح کر سکتے ہیں دوبارہ چلتا ہوں ویٹس اپ میں ویٹس اپ اوپن کر دیا ویٹس اپ اوپن کرنے کے بعد اس گروب میں جو آپ کو ڈیٹا کنٹینٹ شیئر کروں گا یہ پروڈیکٹ ڈیری لوکل مارکیٹ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں نے مختلف طرح شارٹ کورڈ بنا رکھ شاپ ہول سے ریٹ شاپ ہول سے ریٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیں شاپ والے دیتے ہیں شاپ والے کے ایک عام کوئی چھوٹی سی شاپ اس کے پاس چند پروڈیکٹ پڑی ہیں اس کوانٹی میں وہ یہ ریٹ ہمیں دے رہی شاپ ریٹ اس ای ٹی ریٹ جب میں لکھوں گا تو شاپ ریٹ لکھوں گا اس کے بعد ہے ٹری ڈسکونٹ ریٹ وہ ریٹ ہوتا ہے جو کسی بھی پروڈیکٹ کے اوپر لکھی گئی قیمت پر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک پروڈیکٹ کی قیمت ڈیڑھ سو روپے ہے تو ہمیں ہول سیل ریٹ شاپ ریٹ یہ ہوتا ہے شاپ ریٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی شاپ پر پروڈیکٹ پڑی ہے وہ کہتا ہے کہ ہول سیل دیتا ہی نہیں ریٹ دیتا ہوں اگر زیادہ بھی لوگ ہے تو میں ایک ہی ریٹ لوں گا سب کا میں کوئی آپ کو ریایت نہیں کروں گا تو کے نام سے اس کو واضح کیا ہو ہے اور یہ پہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ س آر ریٹ جو ہے س آر ریٹ وہ پہ ایک آر کم لگا ہو ہے شاپ ریٹ ریٹ تو یہ وہ ریٹ ریٹ ہے اچھا اس کے بعد ریٹ 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو میں اپنے آپ کو خود سمجھانے کے لئے یوں سمجھتا ہوں کہ ایک ریٹ ریٹ کمپنی ہے جیسا کہ دراز ڈاٹ پی کے ہے دراز ڈاٹ پی کے ایک ریٹ کمپنی ہے ایک کومرس پاکستانی ریٹ کمپنی ہے جو ہول سیل نہیں کرتی ہیں اچھا اگر ہمارا مینڈ سیٹ اتنا اڈوانس چلتا ہے کہ ہم دراز سے چیزیں لے دراز پی دیں یا دراز کے علاوہ کسی اور پاکستانی ایسی کمپنی جس سے ہم پروڈیکٹ لے ریٹیل کمپنی سے لے ریٹیل میں ہی دوسری کمپنی پر بیچ فارمولے کے مطابق شاپ ریٹیل ریٹ پلس ایکسپینسز ایکسپینسز جب آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے آپ کے ساتھ یہ ایکسپینسز شیئر کیے جائیں گے کہ یہ پروڈیکٹ کتنے کی ہے اور ایکسپینسز اس کے اوپر کتنے ہیں ایکسپینسز پلس جو ہے پرافٹ ہو جائے گا کہ ہم پرافٹ کتنا اس کے بعد رکھیں گے تو وہ آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا یہاں پہ میں اس کو جمع کر کے یہاں پہ ایکسپینسز پلس پرافٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکسپینسز پلس پرافٹ ایکول ایکول جو ہوگا وہ ہماری سٹور کا لگائی گئی قیمت کا مجموعہ ہوگا وہ ہم اس سیل پہ بیچیں گے اب میں آپ کو یہ پروڈیکٹ اپنے ویڈیو سٹور میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ میرا نمبر نہیں ہے میرا نمبر وہ دوسرا ہے جو میں آپ کو بعد میں شیئر کر دوں گا تو یہاں پہ یہ پروڈیکٹ میں لسٹ کرتا ہوں اوپر کرتا ہوں بزنس پروفائل بزنس پروفائل میں وزٹ کرتا ہوں کیٹالوگ کیٹالوگ میں اس پروڈیکٹ کا نام پیسٹ کرتا ہوں ایڈ 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 کرتا ہوں آپ نے بھی ویڈس اپ بزنس اکانٹ بنانا ہے اور اس کے بعد اس طرح پروڈیکٹ آپ نے اپنے پاس دائری کرنی ہے یہاں پہ میں اس کا نام پیسٹ کر دیتا ہوں اس کا نام میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کون سا تھا نام دوبارہ کاپی کر کے آتے ہیں نام کاپی میں نہیں ہے تو یہاں پہ دوبارہ پروڈیکٹ ڈیری ٹو لوکل مارکیٹ یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں دوبارہ آتا ہوں اپنا بزنس اکانٹ میں اور دوبارہ واتس اپ میں جانے ہم نے کٹالوگ کٹالوگ پلس میں اس کے بعد ایڈ 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 پر اس پروڈیکٹ کی ہم ایمیج یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں وہ ڈاؤن لوڈ میں ہے تو ڈاؤن لوڈ کو کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پروڈیکٹ یہ پڑی ہے تو یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ نام پیسٹ کر دیتا ہوں نام پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کے پرائز لگا دیتا ہوں تمام الگوریتم کو فالو کرتے ہوئے 600 روپے میں اس کے پرائز لگا دیتا ہوں یہاں پہ کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ کپی نہیں کر دی رہا تو میں دوبارہ چلتا ہوں جہاں سے ہم نے گوگل کیا تھا اس کو یہاں گوگل ہمیں آگئے گوگل میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھتے اور کس کمپنی کے پاس پڑی ہے انڈیا مارٹ کے پاس پڑی ہے یہ پروڈیکٹ کسی بھی جگہ ہوگی اس کی ڈسکریپشن سیم ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو آپ یہ پروڈیکٹ سیم ہونی چاہیے اور ڈسکریپشن کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آئی شوپنگ پر پڑھ میں ویزٹ کرتا آئی شوپنگ پر آئی شوپنگ پر ویزٹ کرنے کے اس لئے ہم ویزٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل ڈیٹیل مین ڈسکریپشن ہمیں چاہیے یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ کم دی ہوئی ہے تو دراز والا ہی دراز والا ہی اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں کلک کرتا ہوں اور ویب پہ پہ ہم نے ایب میں کیا تھا دراز ایب میں ڈسکریپشن نہیں کپی کر کر لیتے کر میں ہم اس کی ڈسکریپشن کپی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ 700 ریٹ ہے تو ہم نے 600 لگانا ہے یہاں پہ میں اس کو دوبارہ نار پہ کلک کر ہوں اور یہ ڈسکریپشن انہوں نے لکھی ہے کپی کر لیتا ہائی لیٹس اور یہ دونوں کپی کر لیتا ہوں یہاں سے پریس کر ہوں اور یہاں پہ آکے کپی کر لیتا ہوں اور آپ جالتا ہوں واتس اپ پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں وہ دیسکریپشن پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیسکریپشن پیسٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ اس سے نکھے مور فیلڈ کے نکھے آپ اس کا کوئی لنک بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس فیس بک میں دراز میں یا جو بھی سٹور میں یہ پہ میں دراز میں جب دراز پہ لگائیں گے تو پھر وہ یہاں پر بھی لگایا کریں گے یہ ہو گیا یہاں تک کہ آپ پروڈیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور کام کیا ہوگا ویڈس اپ میں کس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پبلش ہو جائے پروڈیکٹ پبلش ہونے کے بعد یہ ریویوز میں چلی جائے گی یہاں پہ دیکھئے کہ اس کو موپن کر دکھا دیتا ہوں یہ ریویو میں گئی ہے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ ریویو اس کا مکمل ہو جائے گا تو یہ پروڈیکٹ پبلش ہو جائے گی تو یہ پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کس طرح کر 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 اور کہاں کہاں کام کر کر اور اس کے بعد میں ایک اگلی ویڈیو بناوں گا جیس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لسٹ کہاں کھاں کھاں یا کس طرح لسٹ کرنی یہ صرف میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دراز میں آپ کس طرح پروڈیکٹ لسٹ کریں گے اور اس کی سائزنگ وغیرہ کس طرح منشن کریں گے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہو گی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک میں اپنا کیا رکھی گا اللہ حافظ